میں بزاک رکھا ہوں اپنے امیر کو بھولو گا نہیں حشیر تک بھولو گا نہیں حشیر تک روشن زمیر کو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدو به آخرین او کم قال علیہ السلام مدرسہ دار القرآن کے جلسے دستار بندی میں ہم سب شریک ہیں اور جن بچوں کے سرو پر دستار باندھنا ہے وہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب قرآن مجید کو حفظ کیا دنیا میں کتابیں بہت ہیں اور کتاب لکھنے والے بہت ہیں پڑھنے والے بہت ہیں دنیا میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں چاہے وہ جتنے اہم کتاب ہو تو اس پر تقریز دنیا کے لوگ لکھتے یہ کتاب ایسی ہے ان کوبیوں کی حامل ہے ان کمالات کے حامل ہے ان اوساف کے حامل ہے لیکن واقعی ایک ایسی کتاب ہے یہ جو اپنے بارے میں خود کچھ کہتی زالکل کتاب اُن آرہی وفی یہ کتاب خود اپنے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ ایسی عظیم الشان اور بلند رتبہ کتاب ہے جو شکو رائب سے بلکل پار دنیا میں جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے اس کے لکھنے پڑھنے اور سمجھنے اور یاد کرنے کے بعد کسی کے سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے آپ لوگوں نے سنا آخر کیا بات ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس کو یاد کرنے کے بعد ان حاملی نے قرآن کے سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے آپ لوگوں نے شاید پتہ نہیں گور کیا ہوگا دنیا میں جو ماہرین علوم ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں چیزوں پر ہم لوگ مولانا لوگ ریسرچ کرتے ہیں غور کیجی قرآن پاک ہم کو دعوت تدبر دے رہا ہے تو ہم کو تو گوھر کرنا چاہیے عام لوگوں کا کام ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے عام لوگوں کا کام ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ سمجھیں گے اس کے احکامات پڑھانیں گے لیکن جو خواس ہیں اہلِ علم ہیں ان کا کام ان پر تدبر کرنا ہے غور و خوز کرنا ہے اس کی گہرائیوں میں اتر کر کے اور ریسرچ کرنا ہے ہماری زندگیوں میں انقلاب پاک کرنے والی دو چیزیں ہیں آقاِ نامدار مدینہ کے تاجدار بتہا کے ستار امام الانبیاء تاجدارِ اولیاء جنابِ احمدِ مُچتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرمایا ترکتو فکم امارائن ہم تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ رہے ہیں لَن تَذِلُّوا مَا دَمَقْسَبْتُمْ بِهِمَا جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو نمبر ایک کتاب اللہ نمبر دو وَسُنَّتِ اللہ کی کتاب اور ہماری سنت کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگی ایک شاعر کہتا ہے دیکھئے حق نما آئینہ دیکھئے دیکھئے حق نما آئینہ دیکھئے یعنی حسنِ حبیبِ خدا دیکھئے دیکھئے حق نما آئینہ دیکھئے یعنی حسنِ حبیبِ خدا دیکھئے اور ہو بہو گویا قرآن کی آیتیں ہو بہو گویا قرآن کی آیتیں دیکھئے سیرتِ مصطفیٰ دیکھئے اور آج تک ایک بھی حرف بدلہ نہیں یہ قرآن کے حافظ جو ہیں وہ اسی لیے نہیں ہے کہ اس کو کوئی عدل بدل نہ سکے آج تک ایک بھی حرف بدلہ نہیں یہ ہے قرآن کا موجزہ دیکھئے اور آدمی نسخہ کی نیاں پا گیا آدمی نسخہ کی نیاں پا گیا اے بھی اعجاز غارِ حرا دیکھئے اور رنگ لاکر رہی مصطفیٰ کی دعا ہو گئے ہیں عمر کیا سے کیا دیکھئے اور عرش زیرِ نبی فرش زیرِ قدم عرش سے فرش کا رابطہ دیکھئے یہ قرآن کی نسبت پر مجلس سجائی گئی ہے اور انشاءاللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ آئیں ہیں سب اسی پر بولیں اور یہ قصہ ناتمام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہم نے شروع میں ایک روایت پڑھی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامَا وَيَدَوْ بِهِ آخِرِينَ یہ کتاب انقلابی کتاب اس کتاب کو جو قوم اپنا امام بناتی ہے اس کتاب کو جو قوم اپنا پیشوا بناتی ہے اس کتاب کو جو قوم اپنے لیے راہِ ہدایت بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی کے بامِ غروج پر پہنچاتا ہے اور جو قوم اس کو پسے پش ڈال دیتی ہے اللہ تعالیٰ قارِ مزلت میں اس کو گرا دیتا ہے رشی ڈال کر کے بھی اس قوم کو نکالنا اور عزت کے بامِ غروج پر پہنچانا مشکل کا اس لئے مسلمانوں تیہ کرو تم کو ترقی کے بامِ غروج پر پہنچنا ہے بولو تو اس قرآن کو اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اس کا ایک ہے تلاوت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے وظائفِ رشالت و نبوت ہیں وہاں تین وظیفہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نے خاص طور پر پیش کیا یطلو علیہم آیاتی ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت کیسے؟ اقرع القرآن کما انزل قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ہم تو آدم مانے ہو رہی ہے کہ میں اس قوضو پر بولوں ان کا حق ہے یہ بولنے کا قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے قرآن نازل کیا گیا ہے ویسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ کون بتائے گا؟ جس نے نازل کیا وہ بتائے گا اس کا طریقہ کون سمجھائے گا؟ جس پر نازل ہوا وہ سمجھائیں گے وَرَتْتْلِي الْقُرْعَانَ تَرْتِيلًا قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ ترتیل سے پڑھنا ہے؟ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے؟ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ تحسین کے ساتھ پڑھنا ہے؟ ہاں اِقْرَوُ الْقُرْعَانَ بِلْحُونِ الْعَرَبِ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے عرب پڑھتے ہو ایسے پڑھنا ہے آپ لوگ سنتے ہیں قرآن ارے اس کی قرآن جو سنتا ہے اس انداز سے وہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے ایسی شاندار آواز بھی دی ہے قرآن پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے اور وہ مقام عطا کیا ہے جو اس بھرتی پر سب سے زیادہ افضل ہے وہاں سے وہ قرآن پڑھتے ہیں سما بن جاتا ہے آنکھوں سے آنسو چاری ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے قرآن ابھی نازل ہو حاجیوں سے پوچھئے حمرہ کرنے والوں سے پوچھئے وہ ایسا قرآن پڑھنا سکھیں گے انشاءاللہ ہاں ایک حق قرآن کا یہ ہے کہ اس انداز سے قرآن پڑھا جائے جیسے قرآن نازل ہوئا ہے دار القرآن میں الحمدللہ ایسا ہی قرآن پڑھا جاتا ہے تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تحسین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ آپ کے لئے بھی قرآن وہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بھی اس کو ایسا ہی پڑھیں آپ کریں گے کوشش انشاءاللہ ہاں تب انقلاب آ جائے گا زمانے میں انقلاب آئے گا انقلابات شروع ہو رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے دنیا کروٹ بدل رہی ہے معلوم ہے آپ کو ارے دنیا کروٹ بدل رہی ہے آپ کو معلوم ہے مشرقِ استا متحد ہو رہا ہے مغرب کے خلاف اللہ اس کو کھڑا کر رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کی نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ارشاد ہو سمجھ رہے ہیں قیامت سے پہلے پہلے ہر کچھے پکے مکان میں اس اسلام کو داخل کرنا ہے جو عقل مند سمجھدار شریف لوگ ہیں عزت کے ساتھ اس کو قبول کریں گے اور جو لوگ بدماش ہیں زلدت کے ساتھ ان کو یہ اسلام قبول کرنا مجھے ابھی مفتی صاحب نے دونوں نے وہ شیر پڑھا ہے اور میرا دل میں چل رہا تھا کہ ہم کو پڑھنا تھا جیلو کے ساتھ اٹھ کے عفض میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آقاد اور عقابی دور جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسے رہ کر پہاڑوں کے چٹانوں جن لوگوں نے اس راج کو سمجھا تھا اور پہاڑوں کے چٹانوں کو جنہوں نے اپنا مسکن بنایا دیکھئے وہ گلے گلزار بنا ہوا ہے وہ قوم آپ کے راچی علاقے میں زیادہ ہے آپ میرے اشارات کو سمجھ رہے ہوں بہت پہلے یہ پیغام دیا گیا تھا ہم لوگوں نے نہیں سمجھا آپ سمجھیں گے کچھ کرنے کے مرد میں آپ لوگ ہیں کہ تقریب سن کر کے سنو جائیے کرنے کے مرد میں ہے کچھ کریں گے انشاءاللہ قرآن کا حق ادا کر دیں گے قرآن کا حق ادا کر دیں گے اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا وعد اللہ الذین آمنوا لنکم وعملوا الصالحات اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کیا وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور پر ضرور اس زمین کا خلیفہ ہم ان کو بنائیں گے کون وعدہ کر رہا ہے یہ وزیر آزم کا وعدہ نہیں ہے یہ صدر جمہوریہ کا وعدہ نہیں ہے کسی وزیر اور امیر اور کمیر کا وعدہ نہیں کسی مولانا اور مفتی اور اسکولر کا وعدہ نہیں ہے یہ وعدہ کس کا ہے ارے یہ وعدہ کس کا ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کبھی غلط بھی ہوتا ہے کبھی صحیح بھی ہوتا ہے اللہ کا وعدہ آرے بُلتے کیوں نہیں اللہ کا وعدہ کبھی صحیح بھی ہوتا ہے کبھی غلط بھی ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے ہمیشہ صحیح ہوتا ہے ہمیشہ صحیح ہوتا ہے ہاں وَمَنْ اَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِلَىٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قول کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے تمام سچائیوں کا بنانے والا تمام صداقتوں کا خالق اور تمام صادقین کا مالک تمام انبیاء و رسول کا سہرہ نبوت و رسالت سے سرفاز کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ جائے اس کائنات میں جتی سچائیاں ہیں وہ اس کی قدرت سے ہیں ان کی عطا سے ہیں تو وہ وعدہ کر رہا ہے آپ سے کہ آپ ایمان والے اور نیک امن والے بنیئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا تاج آپ کے قدموں پر لاکر کر ڈال دے انشاءاللہ تیار ہیں آپ ایک قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت صحیح سے کیجئے اکرہ القرآن کمہ انزل دوسرا دوسرا حق قرآن کا ہے دوسرا کام کرنا ہے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھیں گے اس کو پڑھیں گے دوسرا ہے کہ قرآن کی تعلیم سے ہم آراستہ ہوں گے قوم کو آراستہ کریں گے ساری دنیا کو قرآنی علوم سے سجا دیں گے گھجا دیں گے تمام مسلمانوں کی زندگیاں قرآنی سانچے میں ڈال دیں گے کریں گے مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ جہانِ بے امہ کو آفیت کا راز سمجھاؤ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا بٹے کی ظلمتِ شب اور سورج جنگ گائے گا جن قوموں نے قرآن کو اپنا امام بنایا اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو ان کے قدموں پر لکر ٹال دیا شولہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا شولہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا جس دن تُو محمد کا وفادار بنے گا جھک جائے گی دنیا کی حکومت تیرے آگے جب رب محمد کا پرستار بنے گا تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کچھ ایسے علوم و معارف کا دریہ سے انسان کے ضمیر کی اشلا کرتا ہے انسان کے اندرون کی اشلا کرتا ہے انسان کے قلب کا تذکیہ کرتا ہے یہ تیسرا کام بھی کریں گے اپنی بھی اصلاح کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے یہ اگر کر لیں گے تو دنیا میں انقلاب بپا ہوگا اور اس دنیا میں انقلاب بپا کرنے والی قوم صرف ایک قوم ہے صرف ایک قوم ہے وہ کون قوم ہے وہ ہے قوم مسلم وہ کون قوم ہے وہ ہے قوم مسلم وہ آپ ہیں وہ ہم ہیں یہ ہمارے نوجوان ہیں اور یہ ہمارے پوڑے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ سب اس دنیا میں انقلاب بپا کرنے والی قوم ہے یہ قوم سو گئی اس لئے سارے دنیا میں بد آمنی ہیں سارے دنیا میں بیچائینی ہیں ساری دنیا میں ظلم ہے ساری دنیا میں نائنصافی ہے ساری دنیا میں جنگ ہے کیا ہے اور جنگ ہے ایسا جنگ جس کو رکنے کے لیے کوئی دیں گے کون روکے گا اس کو کون دنیا کو سمجھائے گا کہ نہ حق خون بہانہ بند کرو کیا عنوان ہے اس لڑائی کا جو لڑی جا رہی ہے کیا ریزلٹ ہے کیا نفاہ ہے کیا ملے گا لوگوں کو اس لڑائی سے جو لڑائی لڑی جا رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بم کے آگوں کے شکار ہو رہے ہیں یہ راج دنیا کو کون سمجھائے گا آپ سمجھائیں گے ہم سمجھائیں گے اور یہ سبق ہم کہاں سے پائیں گے یہ سبق ہم قرآن سے پائیں گے یہ قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت سے ہم پائیں گے جب تک ہم اس علم سے قریب نہیں ہوں گے دنیا کے تمام علم پڑھتے جائیں گے دنیا آگے بڑھتی جائے گی ہتنا فساد بھی بڑھتا چلا جائے گا لڑائیاں بڑھتی چلے جائیں گی جنگیں بڑھتی چلی جائیں گی ایک قوم دوسری قوم سے ٹکرائے گی ہاں یہی ہوا تھا اس سے پہلے بھی جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشیف نہیں لائے تھے کچھ ظلم نے شولے بڑھکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے سینوں میں عدا و جاگ اٹھی انسان سے انسا ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزری تو شریف محمد لے آئے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ نے قلبہ حق بلند کیا قرآنی علوم سے دنیا کو آراستہ کیا اور جتنی بیماریاں تھیں ان تمام بیماریوں کا قلاقما اس قرآن کی برکت سے کیا ایک شاید کہتا ہے جب نور اہدایت دنیا میں چمکا دیا کملی والے نے جب نور اہدایت دنیا میں چمکا دیا کملی والے نے باطل کو مٹا کر دنیا سے دکھلا دیا کملی والے نے کیفا کا کشی دی کی خاطر حسنین بھی قربہ کر ڈالے کیفا کا کشی دی کی خاطر حسنین بھی قربہ کر ڈالے امت کی محبت میں گھر بھی لٹوا دیا کملی والے نے جو لوگ ذرا سی باتوں پر صدیوں جنگیں کرتے تھے جو لوگ ذرا سی باتوں پر یوکرین کے طرح روس کے طرح یدرائیل کے طرح صدیوں جنگیں چل رہی ہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ان کا کوئی منصف نہیں ان کا کوئی کوٹ نہیں ان کا کوئی انصاف کی جگہ نہیں کون فیصلہ کرے جیسے آج کو فیصلہ کرنے والا نہیں اتر رہا ہے جو لوگ ذرا سی باتوں پر صدیوں جنگیں کرتے تھے پیاروں محبت سے رہنا سکھلا دی اکملی والے نے اور جو راز اب تک کھل نہ سکا عرباب خیرت پر دنیا میں وہ راز اشاروں میں ہم کو سمجھا دیا کملی والے نے ہر سانس حیات اب یہ ہے لگن اس خاک کو چومو جا کے قدم جس خاک کو عرش آزم سے ملوا دیا کملی والے نے میرے دوستو میرے بزرگو ہمارے پاس ایک ایسی امانت ہے ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ ایک کیمیا ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہوگا جس کو ہم کو پڑھنا ہوگا جس پر ہم کو عمل کرنا ہوگا اور جس کی دعوت دنیا کو دینا ہوگا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں بے شک پڑھتے ہیں اور اس کا بھی بہت پائدہ ہے وہ سواب ہے انسانی قلوب میں جلا پیدا کرنے کے لیے تلاوت قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں جتنے بھی اذکار ہیں اس میں سب سے زیادہ معصف ذکر جو ہے انسانی قلوب کو مانجنے کے لیے اس کو ساتھ کرنے کے لیے اس کی تذکیہ کے لیے قرآن کی تلاوت ہے لیکن صرف قرآن کی تلاوت کریں گے تو کام نہیں چلے گا قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے ہوں ہاں ہم قرآن کا صرف ریڈنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ریڈنگ میننگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اور بہت مدرسہ میں بھی اس کو نہیں پڑھائے جاتا ہے ارادہ کریں تمام مدرسہ والے انشاءاللہ ہم ریڈنگ کے ساتھ اس کی میننگ بھی پڑھائیں گے اس کی تفسیر بھی پڑھائیں گے اس کے حقامات سے وہ بہرستہ کریں گے لوگوں کو انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو اس کے تقاضے ہیں جو اس کے مطالبات ہیں اس کو بھی پورا کرنے کے کوشش کریں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کتنا بدسلوکی کیا کتنا نائنصافی کیا انسانی لکھی ہوئی کتاب انسان کے ہاتھوں سے جو اپنی تعریف میں جو اپنی تقریز میں جو اپنی صفات بیانی میں اور اپنی بدہ میں دوسروں کی محتاج ہے ان کتابوں کو ہم نے پڑھا تو سمجھ کے پڑھا بچوں کو پڑھایا تو سمجھ کے پڑھایا اس کے لیے ٹیوشن کے لیے ٹیوٹر رکھے ہاں اس کے لیے کولیج ایج کھولے گئے اس کے لیے یونیورسیٹیاں کھولی گئیں اس کے لیے ریسرچ سینٹر کھولے گئے اور ایک کتاب کول چھپا ہوا تھا ساری دنیا کی نجات چھپی ہوئی تھی اس کتاب کو ہم نے پڑھا بھی تو بے سمجھے پڑھا اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوئی اسکول نہیں کھولا ہم نے کوئی کولیج نہیں کھولا ہم نے کوئی یونیورسیٹی نہیں کھولی ہم نے کوئی ریسرچ سینٹر نہیں کھولا رانچی کے مسلمانوں سے آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے ہاں اور جو لوگ ٹوٹے پوٹے حال میں مدارس کے شکل میں اس قرآنی علم کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تن من دھن کی بازی اس کے لیے لگائیں گے اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ ان کی شکایت نہیں کریں گے ان کی کمیوں کو کسی سے بیان نہیں کریں گے اگر کوئی بات کمی کی ہوگی ہم بہت ہی آجزانہ انداز میں بہت ہی منصفانہ انداز میں بہت ہی اماندارانہ انداز میں اس کے ذمہ دار کو بتائیں گے ہماری ذمہ داری ہے کھریں گے انشاءاللہ میں کیا کہوں بات کرنے سے کام نہیں ہوتا مہاندالہ صاحب نے یہ کہا تھا کامیابی تو کام سے ہوگی کیسے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی حسن کلام اگر رات پر ہوتا رہے اور ہم کام کے لیے آمادہ نہیں ہوں کوئی فائدہ ہم بھی چلا کے تھک جائیں گے آپ بیٹے بیٹے سو جائیں گے کریں گے کام جو باتیں کہی جا رہی ہیں عمل میں لائیں گے کون کون لائیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں لمبی تقریریں نہیں ہوتی تھیں رات رات بھر کے جلسے نہیں ہوتے تھیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ کے سامنے کرتے تھے وہ بہت لمبی نہیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی لیکن وہ اپنے قلب میں اس کو جگہ دیتے تھے ہاں اس پر عمل کرتے تھے اور دنیا کو اس کی دعوت دیتے تھے تو کیا تھا معاشرے میں انخلاب بپا ہو جاتا تھا اور ہم لوگ رات رات بھر تقریر کرتے ہیں اور ہماری اندر انخلاب پیدا نہیں ہوتا تو دنیا کے اندر کیا انخلاب پیدا ہوگا ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں وہ روحانیت پیدا کریں وہ تذکیہ اپنے اندر پیدا کرنے کے کوشش کریں کہ ہماری باتوں کا اثر سامنے والوں کے دلوں میں ہو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مدر رکھتی ہے اور نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہیں لوگو نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہیں لوگو یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے وآخر دعوانا ہے الحمدللہ رب العالم